پنجاب میں نون لی کو زملے انتخابات میں شکست کا معاملہ شہباز شریف کی زیرے صدارت نون لی کا اہم مشاورتی جلاس پارٹی کی شکست پر رانہ سنہ اللہ نے اپنی تفصیلی ریپورٹ پیش کی پارٹی ذرائع کے مطابق پیٹرولی مسنوات اور بجلی کے بلز میں اضافے نے مہنگائی کی شرح میں اضافہ کیا مہنگائی کی انتہائی شرح نے ہار میں بنیادی کردار ادا کیا حلقوں میں لیگی کارکنوں نے مخالف پارٹی سے منحرف ہو کر آنے والوں کو قبول نہیں کیا تحریک انصاف اور مسلمی کاف کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس سنہ انتخاب میں کامیابی پر پارلیمانی پارٹی کا عمران خان کو بھرپور خراج تحسین چودری پرویز الہی کا کہنا ہے کہ عوام نے وفادارین تبدیل کرنے والوں کو انتخاب میں مسترد کر دیا انتخابی نتائش عمران خان کے بیانے کے فتح ہے عمران خان نے بھرپور انتخابی مہم چلائی عوام تک اپنا پیغام پہنچایا مسلم لگ نون کل کے نتائش کو تسلیم کرتی ہے ہم نے سیاست قربان کر کے ریاست کو بچانے کا فیصلہ کیا نواز شریف نے قوم میں ایک تحریک پیدا کی نواز شریف نے لوگوں کو بتایا ملک کی تباہی میں کون سے فیصلے ہیں رہنمہ مسلم لگ نون جاوید لطیف کی پریس کانفرینس اور شیخ رشید نے ڈی جی انٹی کرپشن پنجاب عبدالجبار کی تائیوناتی ہائی کورٹ میں چیلنج کر دی وزیر اعلیٰ پنجاب چیپ سیکیٹری اور آرہ سنہ اولہ سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا ڈی جی انٹی کرپشن کی تائیوناتی کے خلاف یہ قانون ہے بیس بی گریٹ کے افسر کو ڈی جی انٹی کرپشن نہیں لگایا جا سکتا شیخ رشید کا موقع